یہ آل انڈی ریٹیو کی اردو سرویس ہے پیشے خدمت ہے پروگرام نئی نسل نئی روشنی نئی نسل نئی روشنی پروگرام کے تمام سامین کو نئیم کا پرخلو ساتھا دوستو امید کرتے ہیں موسم کا لطف لے رہے ہوں گے جہاں گلاوی سردی کی شروعات ہو چکی ہے حالانکہ دوپہر میں تو ابھی بھی گرمی کے شدت کا احساس ہوتا ہے لیکن صبح اور شام بہت خوبصورت دلکش موسم ہے اور ایسے دلکش موسم میں لطف اندوز اگر ہو جائیں آپ چند شائرانہ کلام سے تو کیا کہنے جناب اب یہ تمہید ہم نے اس لئے باندھی کہ آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اس پروگرام میں ایک نوجوان کو اور یہ نوجوان قلمکار ہیں سید ابو زر طالب علم ہے کلام کہتے ہیں اپنا ذوق و شوق ہے شائری کا اور امیدیں بہت ہیں اس نوجوان ساتھی سے آئیے تاخیر نہ کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اس نوجوان قلمکار کے اس کلام سے جی ہاں آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اپنا کلام سید ابو زر اسلام علیکم وراداب سامین میرا نام سید ابو زر ہے اور میں زاکر حسین دل ہی نورنسٹی کا ایک کالج ہے اس کا طالب علم ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی ایک تخلیق پیش کرنا چاہتا ہوں جو شائری سے متعلق ہے اور میں غزے لکھتا ہوں اطلاع آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیا میرا وہم ہے گما ہے یہ کیا میرا وہم ہے گما ہے یہ دکھ رہا ہے جو آسماء ہے یہ ہاں بھی پھیل رہا ہے عالم ہاں بھی پھیل رہا ہے عالم تیری قدرت کا ہی نشان ہے یہ اور یہ کشیر ہے کہ یہ جو غم ہے بس ایک منزل ہے یہ جو غم ہے بس ایک منزل ہے میں نے سمجھا تھا کہ مکہ ہیں یہ اور یہ شیر جس کا پس منظر یہ ہے کہ رات میں کبھی کبھی ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جب رات میں ہمیں نین نہیں آتی ہے رات کے ایک بجرے ہوتے ہیں دو بجرے ہوتے ہیں اور اس وقت ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا اور کبھی کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آنے والا کل جو ہے ہمیں بلا رہا ہے ہمیں اللہ آواز دے رہا ہے یہ ہمارا خالق جو ہے ہم آواز دے رہا ہے کہ تم آؤ اور تم یہ کام کرو تم کچھ اچھا کام کرو کیونکہ نئی نسل ہے نئی نوجوان نسل ہے تو اس کے لئے شیر بہت کارگر رہے گا میرے لئے بھی ہے شیر ہے کہ میرے کانوں میں ایک ندہ آئی لگ رہا تھا مجھے ازاں ہیں یہ لگ رہا تھا مجھے ازاں ہیں یہ اور ایک دوسری غزل ہے جو زندگی کے پس منظر میں آپ اس کو دیکھئے اس کا پہلا شیر مطلع ہے کہ زندگی کے عجب تماشے ہیں زندگی کے عجب تماشے ہیں چلتے پھرتے ہیں پھر بھی لاشے ہیں زندگی کے عجب تماشے ہیں چلتے پھرتے ہیں پھر بھی لاشے ہیں راز رکھتے ہیں اپنے آپ سے ہم راز رکھتے ہیں اپنے آپ سے ہم اور خود کو ہی سب بتاتے ہیں تم بھی آ جاؤ دل جزیرے پر یہ شعر ہے کہ تم بھی آ جاؤ دل جزیرے پر عشق کا مقبرا بناتے ہیں اور ایک شعر ہے جس کا پاس منظر یہ ہے کہ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں رقیب بھی ہوتے ہیں اور وہ جی جان سے یا تم محبت کرتے ہیں یا پھر دشمنی کرتے ہیں تو ان لوگوں کی نظر یہ شعر ہے کہ دوست اہباب بھی ہیں دشمن بھی تو دوست اہباب بھی ہیں دشمن بھی جان کی بازیاں لگاتے ہیں ہم کو دنیا ملی ہے ورثے میں دیکھنا ہے کہ کیا کماتے ہیں حضرت آدم کو جندت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا ہمیں تو ورثے میں مل گئی دنیا لیکن ہم یہاں سے کما کر کے جائیں گے کیا اقبال نے بھی اور غالب نے بھی بڑے بڑے شاعروں نے اس پر شیعر لکھا ہے تو اسی پہ میں نے بھی خوشش کی ہے کہ ہم کو دنیا ملی ہے ورثے میں دیکھنا ہے کہ کیا کماتے ہیں اور ایک شیعر نوجوان نسل کے نام میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرتِ دل کو قید رکھا ہے حضرتِ دل کو قید رکھا ہے صبحتہ شام پھڑ پھڑاتے ہیں صبحتہ شام پھڑ پھڑاتے ہیں یہ غزل ہے جس کا مطلع بچے بوڑھے نوجوان عورت مرد یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے آپ سے منسلک کر سکتا ہے اور غزل کا شیر یہ ہے کہ میں نے چاہا تھا وفادار ملے مجھ کو پر سارے ہی بیمار ملے جب بھی مجھ کو لگا سکون سے ہوں پس وہیں مجھ کو خلفشار ملے اور شیر ہے کہ میں نے اب بند کر لیے دروبام میں نے اب بند کر لیے دروبام سب کو باندھے ہوئے حصار ملے سب کے اپنے ہی مسئلے ہیں یہاں اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا غمخار نہیں ہے کوئی ہم کنار نہیں ہے بس لوگوں کے اپنے مطلب ہیں اور مطلب سے لوگ بات کرتے ہیں مطلب سے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ شیر ہے اس کے پس منظر میں کہ سب کے اپنے ہی مسئلے ہیں یہاں اب کہاں کوئی ہم کنار ملے اب کہاں کوئی ہم کنار ملے اور ایک شیر ہے جو اس غزل کا مقتبی ہے کہ نا امیدی تو کفر ہے سید نا امیدی تو کفر ہے سید آگے ممکن ہے کہ بہار ملے تو اس لئے نا امید مت ہو نا امیدی تو کفر ہے سید آگے ممکن ہے کہ بہار ملے اور یہ غزل دنیا کے پس منظر میں آپ دیکھئے کہ پہلے دل کو پارا پارا کرتی ہے پہلے دل کو پارا پارا کرتی ہے اور پھر دنیا خود ہی نوہا کرتی ہے پہلے دل کو پارا پارا کرتی ہے اور پھر دنیا خود ہی نوہا کرتی ہے کیسے ٹک پاؤں گا اس کے سامنے میں کیسے ٹک پاؤں گا اس کے سامنے میں وہ آنکھوں سے مجھ پر حملہ کرتی ہے وہ آنکھوں سے مجھ پر حملہ کرتی ہے اور اس کے پاس تو سب سے زیادہ تمغیں ہیں اس کے پاس تو سب سے زیادہ تمغیں ہیں ظاہر ہے جب اتنا دھوکہ کرتی ہے دلوادی پہ نوجوانوں دلوادی پہ پہرہ لگا دو کانٹوں کا دلوادی پہ پہرہ لگا دو کانٹوں کا سب کہتے ہیں قبضہ وابضہ کرتی ہے جاؤ بڑے دیکھیں ہیں تم سے گبرو بھی جاؤ بڑے دیکھیں ہیں تم سے گبرو بھی کہ دنیا بہت ظالم ہے تو جاؤ بڑے دیکھیں ہیں تم سے گبرو بھی پر وہ ظالم اچھا حملہ کرتی ہے یا تو اس کا دھوکہ دینا ماف ہوا اب آپ اس شیر سے اپنے محبوب کو تصور کر سکتے ہیں یا تو دنیا یا تو اس کا دھوکہ دینا ماف ہوا یا تو روز و شجدہ وجدہ کرتی ہے پہلے تم کو خوب رجھاتی ہے برسوں پہلے تم کو خوب رجھاتی ہے برسوں بعد میں پھر وہ لاشا واشا کرتی ہے پینے کو بے چاری خوب پی کر فاقع کرتی ہے بہت شکریہ ابھی آپ محضوظ ہو رہے تھے نوجوان قلمکار سید ابو ذر کے کلام سے امید کرتے ہیں آپ کو ان کا کلام ضرور پسند آیا ہوگا ایک اچھی کوشش تھی اور حوصلہ افضائی ہونے کے بعد مزید نکھار آتا ہے شخصیت میں اور صلاحیتوں میں یہ کوشش ہماری ہمیشہ رہتی ہے اور آگے بھی رہے گی نوجوانوں کے لئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے زندہ کر دے دل کو سوزے جہرے گفتار سے سر علامہ محمد اقبال نو نومبر کو آپ کا یوم پیدائش ہوتا ہے علامہ اقبال کی اگر شخصیت کی بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ اپنی شائری کے ذریعے نوجوانوں میں خاص کر بیداری پیدا کرنے کا کام کیا ہمیشہ انہوں نے نوجوانوں کو ترغیب دیے کہ جد و جہد کیجئے زندگی میں آگے بڑی کامیابی حاصل کیجئے اور سب سے بڑی بات علم حاصل کیجئے علم اگر آپ حاصل کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے علامہ اقبال کی تخلیق زندگی میں ہمیشہ نئے راستوں کی ایجاد کرتی رہی ان کی شائری میں زیادہ لوگوں کو اپنے کسی نہ کسی روپ میں اپنا اکس دکھائی دیتا ہے اردو اور فارسی میں ان کی شائری کو جدید دور کی بہترین شائری میں گنا جاتا ہے شمار کیا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا کا ذکر کیجئے یا پھر لپی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہر طرف اقبال اپنے الفاظ سے لوگوں کو باندھ دیتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اور انہوں نے کہتا کہ مانا کے تیری دیت کے قابل نہیں ہوں میں تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ یوں تو شیروشاری کے اصل معنی محبوب کے عشق کے اقرار اور تقرار سے ہے لیکن علامہ اقبال ان سبھی سے بہت آگے ہیں وہ اپنے اشار میں صرف معشوق کی خوبصورتی اس کے ظلفیں اس کے دوشزگی کے بات نہیں کرتے بلکہ ان کے اشار میں مظلوموں کا درد بھی نظر آتا ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کی گرتوں کو تھام لے ساقی دل کی بستی عجیب بستی ہے لوٹنے والے کو ترستی ہے علامہ اقبال کی شاعری پر چند الفاظ میں کچھ کہنا ناممکن سے بات ہے آئیے ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں اور ان کی شخصیت پر یہ روشنی ڈالیں ڈاکٹر راشد شمسی کسی مخلوط معاشرے کی پر امن بقا کا انحسار باہمی احترام اقوط نیز انسان دوستی کے اصولوں پر کاربند رہنے میں مزمی رہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوط معاشرہ مختلف افکار و قیالات اور اقاید و ادیان کے پیروکاروں پر مشتمل ہوتا ہے لہٰذا اگر باہمی احترام اور اقوط کے اصولوں کو نظر انداز کیا جائے تو معاشرے میں امن قائم رہی نہیں سکتا شائر مشرق علامہ سر محمد اقبال اس راست سے بہت اچھی طرح واقف تھے اسی لیے انہوں نے نہ صرف احترام آدمیت کی بات کی بلکہ ہر اس حکومت کی حمایت کی جو ان کی نظر میں انسان دوستی کے اصولوں کو فروغ دیتی تھی دوسری طرف انہوں نے ہر اس حکومت کی جم کر مخالفت کی جس سے کسی بھی مخلوط معاشرے کا یا بالفاظ دیگر انسان دوستی کے اصولوں کا تانہ بانہ ٹوٹنے کا اندیشہ تھا یہی نہیں اقبال جیسا دوراندیش مفکر ہر حکومت کو وقت کی قسوٹی پر پرکھنے کا فن بھی جانتا تھا یہی وجہ ہے کہ جب کسی حکومت کا کھوکلا پن انہیں نظر آیا تو انہوں نے اس کی حمایت سے یک سر منحریف ہو کر اس کی مخالفت کی بلا شبہ یہ کام اقبال جیسا انسان دوستی کر سکتا تھا جس کی سرشت میں انسان دوستی پیوست تھی یوں تو اقبال کے یہاں انسان اور اس کی عظمت کے خیالات اور انسانی احترام کا تصور جگہ جگہ نظر آتا ہے لیکن ان کی تمام شائری کا بنیادی نکتہ وہی ہے جو پور امن بقائے باہم یا انسان دوستی کا اصل مقصد ہے اقبال کی شائری انسانی جذبوں سے بھرپور اور منفی رجحانات سے محفوظ ہے اقبال ایک دردمند دل رکھتے ہیں اور انسانوں کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں وہ انسانوں میں محبت کا آفاقی پیغام عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی مشہور نظم آفتاب صبح کا یہ شیر ملاحظہ کیجئے کہ بس تئے رنگ خصوصیت نہ ہو میری زبان نوے انسان قوم ہو میری وطن میرا جہاں آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس شیر میں انسان دوستی کا کیسا آلمگیر پیغام موجود ہے اقبال بنی نوے انسان کو ہی اپنی قوم خیال کرتے ہیں کجا کے محض کوئی مخلوط معاشرے کو اقبال کا یہ خیال کتنی ٹھوز بنیاد رکھتا ہے کہ جب بنی نوے انسان کی اصل ایک ہے تو انسان سے ہمدردی ہر انسان کا فرض ہے وہ ہر انسان کو ایک ہمدرد انسان دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنکھ میری اور کے غم میں سرشکاباد ہو امتیازے ملتوں آئیں سے دل آزاد ہو یا یہ شیر کہ شاہد قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو سر میں جز ہمدرد یہ انسان کوئی سودا نہ ہو اقبال انسانی ہمدردی نہ رکھنے والے کو دیندار سمجھتے ہی نہیں اور واقعتا ہونا بھی ایسا ہی چاہیے اقبال کہتے ہیں کہ عجب وائز کی دینداری ہے یا رب عداوت ہے اسے سارے جہاں سے دیکھئے کسی بھی مخلوط معاشرے میں مختلف مذہب کے پیروکار رہتے ہیں اقبال محض ظاہری مذہبی رسوم کے برقس جذبہ صادق کی حمایت کرتے ہیں اقبال مذہبی تاثب سے بالاتر تھے اور ہر مذہب کے بانی کا احترام کرتے تھے ان کے نزدیک اصل جوہر انسان سے اصل جوہر انسان سے محبت ہے کیونکہ محبت اور خلوص مظاہر پرستی سے نجات دیتے ہیں دیکھئے علامہ نے ایک مارکت العرہ نظم تصویر درد میں کس طرح یہ راز فاش کیا ہے کہتے ہیں جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں غلامی ہے اسیرے امتیازے ماؤ تو رہنا شراب روح پرور ہے محبت نوے انسان کی سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جامو سبو رہنا اقبال نے انسان دوستی کے اپنے افکار کی تشکیل میں صرف یونانی فلسفیوں مثلا سقرات افلاتون ارستو اور مغربی مفکرین جیسے کانٹ ہگل نتشے برگستان سے ہی اثر نہیں لیا بلکہ مشرقی مفکرین مثلا ابن عربی امام غزالی علامہ رومی نیز ہندوستانی مفکرین مثلا ارویندو گھوش شنکر اچاریا اور ٹائگور سے بھی استفادہ کیا علامہ اقبال رام چندر جی کے کردار کو انسان دوستی کی عظیم مثال قرار دیتے ہیں انہوں نے رام کے عنوان سے ایک نظم بھی کہی ہے جس میں رام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تلوار کا دھنی تھا شجاعت میں فرق تھا پاکیزگی میں جوش محبت میں فرق تھا یا یہ شعر کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند بدھ مذہب کی تعریف کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ بدھ مذہب میں اونچی نیچی ذاتوں کے درمیان امتیاز نہیں برتا جاتا بلکہ مساوی سلوک کیا جاتا ہے بدھ مذہب میں احترام آدمیت ہے اور ہر انسان کے قدر و منزلت ہے مزید یہ کہ اس مذہب میں فرد کو بہت اہمیت دی گئی ہے اس نے انسان کو روح کی ترقی کے امکانات سے روشناس کر آیا ہے اقبال گوتم بدھ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برہمن سرشار ہے اب تک میں پندار میں شم گوتم جل رہی ہے محفیل اغیار میں یا یہ شعر کہ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پروانہ کی قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پروانہ کی قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یک دانہ کی اسی طرح اقبال نے جگہ جگہ کبھی بدھ کبھی گرونانک کبھی مہاویر کبھی کنفیوشیس کبھی رام کبھی گیتہ کبھی کرشن اور سب سے پہلے ہر جگہ اسلام کی اچھائی کا تصور پیش کیا ہے مختلف مذہب و عدیان اور ان کی بانیوں اور ان کی مذہبی کتابوں کے سہارے انسان کو انسانیت کی میراج بتاتے ہیں گرونانک کی تعلیمات کا اثر بھی اقبال کے انسان دوستی کے خیالات پر کافی نمائے نظر آتا ہے انہوں نے نانک کی عنوان سے باقاعدہ ایک نظم کہی جس میں ان کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ بدھ کدہ پھر بدھ کدہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا پھر اٹھی آخر صدا توہید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے اسلام کے سہارے انسان اور انسان دوستی کی بات کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کا موضوع ہی انسان ہے اقبال کے مطابق ایک انسان پر انسان انسانیت اور انسان دوستی کے ناتے جو ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اور انسان کو آزاد رہنے کے لیے جس فضا کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے ایسی فضا تیار کرنے کے لیے عملی اقدام کی وضاحت قرآن مقدس میں کر دی گئی ہے اقبال کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ انسان کی جان کو احترام بخشا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یہ زمین پر فساد مچایا ہو قدل کر دیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قدل کر ڈالا اور جس نے زندگی بخشی ایک انسان کو تو گویا اس نے زندہ کیا تمام انسانوں کو اسلام میں معاشرتی حقوق کی پازداری پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے غریبوں کی مدد کرنا توازے اختیار کرنا خوشخلقی سے کام لینا اور اچھی تعلیم اختیار کرنے کی تاقید کی گئی ہے مجموعی طور پر اقبال ہر فرد کو معاشرے کے لیے بلکہ پورے بنی نوی انسان کے لیے ایک کارامت فرد دیکھنا چاہتے ہیں اقبال نے اپنی نظم بچے کی دعا میں انسان دوستی اور عظمت انسان کے آلہ مقاصد یقجہ کر دیئے ہیں جس میں خدمت انسان کا درس اور غریبوں بے قصوں کی امداد کے علاوہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے انسان دوستی کے خوالے سے ابھی آپ نے علامہ اقبال کی شخصت پر یہ تقریر سمات کی اور یہ تقریر پیش کر رہے تھے دکٹر راشد شمسی اور علامہ اقبال کی شخصت کے متعلق جتنا کہا جائے اتنا کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ نو نومبر ہر سال اردو کا عالم دن منایا جاتا ہے چونکہ نو نومبر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا علامہ اقبال کا یوم میں پیدائش ہوتا ہے اور ناجوانوں کے لئے تو وہ ایک بہت بڑے مہرے کا کام کرتے تھے اور بلکہ کرتے ہیں کرتے تھے اس لئے کہ ان کا کلام جو ہے نصف پہلی دنیا کے لئے بلکہ آنے والے لوگوں کے لئے بھی ہمیشہ مشہ لے رہا رہے گا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند اس شعر کے ساتھ ہی آج کی نئی نصف نئی روشنی پروگرام سے اپنے محسبان نئیم کو دیجئے اجازت آئندہ کسی پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات خدا حافظ موسیقی 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 آئی آئی آئر کے لائے ویڈیو سرویس اردو یوٹیوب پر آپ سن رہے ہیں آل انڈیا ریڈیو سے اردو سرویس کی نشریات